ساون میں مہیلائیں کیوں پہنتی ہے ہرے رنگ کے کپڑے اور چوڑیاں جانے کیا ہے وجہ ساون کا مہینہ دیووں کے دیو مہادیو کو سمرپت ہے اس مہینے میں ماتا پاروتی کے ساتھ سیو کی بھی پوجہ کی جاتی ہے دھارمک معنیتہ ہے کہ ساون کے مہینے میں بھگوان سیو کی پوجہ کرنے سے بیکتی کی سبھی منوکامنائیں پوری ہو جاتی ہے ساون کا مہینہ دیووں کے دیو مہادیو کو سمرپت ہے اس مہینے میں ماتا پاروتی کے ساتھ سیو کی بھی پوجہ کی جاتی ہے دھارمک معنیتہ ہے کہ ساون کے مہینے میں بھگوان سیو کی پوجہ کرنے سے بیکتی کی سبھی منوکامنائیں پوری ہو جاتی ہے ویسے اس کر کر ویوائیت اشتریوں کا صوبائق بڑھتا ہے وہیں آپ یوک ووتیوں کے سگر ویوہ کے یوگ بن رہے ہیں اس کے لئے ساون کے مہینے میں سچی سردہ سے سیو کی پوجہ کی جاتی ہے اس موکے پر مہلائیں ہری رنگ کے کپڑے اور چوڑیاں پاہنتی ہیں ایسا کرنے سے ان پر بھگوان سیو کے ساتھ بیسن جی کی بھی کرپا برشتی ہے ہرا رنگ بھگوان سیو کو ہے پیریے جوتیوسوں کے انسار ہرا رنگ صوبائق کا پرتک ہے ساون کے آگمن کے ساتھ ہی چاروں اور ہریالی چھا جاتی ہے ساون کے مہینے میں سادھی صدا مہلائیں ہری رنگ کے کپڑے اور چوڑیاں پاہنتی ہیں ہرا رنگ پیار خوشی اور خوشیہالی کا پرتک مانا جاتا ہے اسی وجہ سے مہلائیں ساون کے مہینے میں ہری رنگ کے وشتر پاہن کر بھگوان اور پرکریتی کو دھنی یاد دیتی ہیں ہندو دھرم میں مانی آتا ہے کہ بھگوان سیو کو ہرا رنگ بھی بہت پر یہ ہے اس لئے ساون کے مہینے میں ہرا رنگ پہننا بہت سوگ مانا گیا جاتا ہے بھگوان بشنو کا سیروات ساستروں کے انسار پر کریتی کو اسور کا روپ مانا گیا ہے اسی وجہ سے جو لوگ اس پورے مہینے ہرا رنگ پہنتے ہیں ان پر پرکریتی کی کرپا ہوتی ہے ہر رنگ بودھ گرہ کا پرتک بھی مانا جاتا ہے وہیں بھگوان سیو کا پرکریتی سے ویسے سمندھ ہے بھگوان سیو کو خوش کرنے کے لیے بھکت ہر رنگ کے کپڑی پہنتے ہیں ساتھ ہی ساون کے مہینے میں ہری چونیاں پہننے والی مہیناؤں پر بھگوان بشنو کی کرپا بنی رہتی ہے سو بھائی گووٹی کواب ملتا ہے وردان ساون ماس سے سوہاگین مہلائیں ورد کرتی ہیں سوہاگین مہلائوں کی چونیاں ان کی من کی چنچلتا کو درساتی ہے مہلائیں سیو اور سادنہ کے بیچ چنچل اور عطی چاہ لیے مان من کی اکارگتہ ایک اہم کڑی ہے جس کی بنا پرمتت کی پرابطی آسنبہ ہوئے اس لیے مہلائیں اپنی سادنہ جب شروع کرتی ہیں ماتا پاروتی کی طرح من ایک وکرال باندھ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اسے نینترت کرنا سہج نہیں ہوتا لہٰذا من کو سادنے میں کماری کنیاں کی عمر سے لے کر سو بھائی گوٹی ہونے تک ان کو اپنے سادنہ کو لمبا اور دہرک کے ساتھ سفر تیہ کرتی ہے تب اپنے من کے انروپ پتی پرابط کرتی ہیں دوسری کانچ کی چونیاں پہننے کا محت ہرہ وست تتہ ہرے چونیاں پہننے سے سکراتم کرجہ کا سنچار ہوتا ہے کانچ کی چونیاں پہننے سے اس سے آنے والے آواز سے آس پاس کی نکراتم کرجہ سماپت ہو جاتی ہیں اور سکراتم کرجہ بنی داتی ہیں تو آپ جان چکے ہوں گے کہ مہلائیں سواگوٹی اورتے مہلائیں کیوں بہنتی ہیں ساون کی مہینوں میں ہری چونیاں اور ہری کپڑے دھنی رات